بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ کی عمر جب شادی کے لائک ہوئی تو آپ کے لئے تمام رشتے آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انکار کر دیا اور فرمایا کہ فاطمہ کی شادی اللہ کے ہاتھ میں ہے میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں پھر صحابہ رسول نے حضرت علی سے بی بی فاطمہ کا رشتہ مانگنے کو کہا سب کو یقین تھا کہ رسول اللہ حضرت علی کے رشتے کو انکار نہیں کریں گے حضرت علی دل میں ارادہ لیے مسجد نوی میں رسول اللہ کے پاس پہنچے لیکن کچھ کہنا سکے آپ نے پوچھا کیا کہنا ہے علی حضرت علی خاموش رہے آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لئے آئے ہو حضرت علی نے حامی بھری پھر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کے پاس جا کر فرمایا علی کا رشتہ آیا ہے آپ کو منظور ہے حضرت فاطمہ نے نظروں کو جھکا کر منظوری ظاہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور رشتے کا اعلان کیا فرمایا کہ جبریل پہلے ہی میرے پاس آئے تھے اللہ کی وحی آئی ہے کہ میں نے عرش پر علی اور فاطمہ کا نکاح کرا دیا ہے اب آپ زمین پر کرا دیں جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذلحج کو تقریباً چار سو یا پانچ سو درہم مہر پر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا کچھ عرصے بعد آپ کی رخصتی ہوئی